اس کے پیٹ میں تو درد پیدا ہوگا درد کیا پیدا ہوگا آگ لگ جائے گی سلے کلیوں کو آگ لگے گی بلکہ اس دور کے وہ لوگ جو آلہ حضرت کے بسائے ہوئے مدرسوں میں پڑھے ہیں اور تھوڑا پڑھ کے آج پریوار کی پروریش کر رہے ہیں پیری بریدی کی دکان چلا رہے ہیں وہ بھی نمک حرام آلہ حضرت کے چلا رہے ہیں ہم کہتے ہیں دارجب کی باتیں میاں جس چوکھڑ سے چند گونت پانی ملاو تیری پیاس ہو جی اور جس دیار سے تیری جولی میں کچھ ٹکڑے ملے تیری حیرت اتنی مز چکی ہے کہ قرآن نے بتایا حل جزاؤ الاحسان الا الاحسان کہ کیا احسان اور بھلائی کا بدلہ احسان کے سوا اور بھلائی کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے نہیں بھلائی کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھلائی کرو احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم احسان کرو افکار کا بدلہ یہ ہے کہ تم افکار کرو کرم کا بدلہ یہ ہے کہ تم کرم کرو اچھے سلوک کا بدلہ یہ ہے کہ تم اچھا سلوک کرو آلہ حضرت تو تمہاری تعلیم کے لیے گجرات آئیں آلہ حضرت تمہاری ترسکہ کو قائم کرنے کے لیے اہمد آباد آئیں آلہ حضرت اہمد آباد کے مولیتوں کو جمع کر کے اس شہر میں ادارے کی بنیاد رکھے تاکہ میرا بھولا سنی یہاں آ کر کے دیت کو سیکھ لے سنت کو سیکھ لے عقیدے کو سیکھ لے مذہب کو سیکھ لے محلق کو سیکھ لے گمراہ نہ ہو بیڈاگی نہ ہو سچا وفادہ ہو عالی حضرت کا تو یہ قرم کہ تم جیسے فقیروں کو باپو بنا دیا تم فقیر آج عالی حضرت کا بدلہ یہ دے رہے ہو کہ عالی حضرت کی تو ہی ماد اللہ آئیے تشریف لائیں باپو سر دور شریف لائیں اللہ حافظہ نے جسد اللہ سیکھئے بن حضرت کی محمد 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 یہ اگر کوئی میرے جیسا معمولی مولوی ہوتا ہوں تو ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ دبا دیتے اس کے خلاف کچھ باتیں بیان کر کے اس کو گھر میں بکھا دیتے مگر عالی حضرت وہ باپو نہیں ہے وہ خانکہ کا پیر نہیں ہے بلکہ ہر خانکہ کی عزت اور عابرو کا نام عالی حضرت ہے ہر مولانا کی نوک زبان کی حلاوت کا نام عالی حضرت ہے ہر پیر کے وہ حق کے نعرے کی روح کا نام عالی حضرت ہے صداقت کی پیشانی پر محبت کے غازے کا نام عالی حضرت ہے باگر کے جنازے پر آخری کیل کا نام عالی حضرت ہے غلط ترجمہ کرنے والوں کی غلط ترجمہی کا پانا پونے والے کا نام عالی حضرت ہے محبت کے نام پر زہر پلانے والے شادیس کرنے والوں کو بے نحاب کرنے والے کا نام عالی حضرت ہے اور لوگوں کو پکڑ کے اس کے رسول کا جام پلانے والے کا نام عالی حضرت ہے اور خوبخانہ اس کے نبری کا قیار کرنے والے کا نام عالی ہے وہ تو اللہ تعالی نے عزت دی ہے اب یہ اکلے لوگ میں تو دعوے سے کہتا ہوں سنٹھوٹ کے کہتا ہوں دادا فکیر کہلاتا تھا باپ شیئر کہلیا اور اب بیٹے نے لکھا صحیح ہے لا حال ولا خورت رہا اب ہم لوگ کیا کریں مجموعے بولنے کیلئے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ بولیں ہم سے رہا نہیں جاتا ہمارے بارے میں کوئی بولتا ہے تو ہمیں واللہ مطلقا کوئی پرواہ نہیں لیکن جب آلہ حضرت کی شان میں کوئی عملی اٹھائے گا تو قسمت خدا کی ہم سے رہا نہیں جائے گا رفان اللہ کیونکہ انہوں نے اہل سنت وال جماعت پر بہت زبردست حیثان کیا ہے اور ہم سعادات سے بھی انہوں نے محبت کا وہ رشتہ استوار کیا ہے کہ جو حقیقت میں پڑا لکھا سمردار سید ہوگا وہ آلہ حضرت کی تعلیم پر فخر کرے گا آلہ حضرت کی مسئلہ کنارہ جوم کے لگا ہے حضرت بات آگئی ہے تو دو باتیں آپ کی شرطت میں پیش کر دیں حضرت میں جس آیت کو دلاوت کیا تھا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے لقد کعنا لکم فی رسول اللہ حسرت موسیقی